اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی راستوں پھر دوبارہ نکلتے ہیں دوستو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں یا تو ترکی میں تنگ ہو جاتے ہیں یا بور ہو جاتے ہیں یا یہاں پر نوکری نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں نوکری بارہ گھنٹے سے کم نہیں ہے اور یا ان کی بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے تو خیر کوئی بھی ہے لیکن راستہ آلات ہے چائے کوئی بھی ہے دوستو جب یہ لوگ ایک پرورام بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کیا میں نے بھی اسی راستے پہ جانا ہے میں نے بھی اسی راستے پہ نکلنا ہے سب ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں دوستو اسطنبول سے یہ لوگ کوچ کے ذریعے سے جاتے ہیں شام کو پیٹ جاتے ہیں تو صبح وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر بارڈر کچھ گھنٹوں کے فاصلے پہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پھر ٹیکسی میں چلے جاتے ہیں بارڈر کے قریب اور کچھ لوگ پیدل دوستو کچھ لوگ اپنے آپ خود ترکی آرمی کو حوالہ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی طرح بارڈر کراس کرتے ہیں لیکن سزا ترکی آرمی دونوں کو دیتے ہیں اور ایسے سزا دوستو کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہاتھ پاؤں ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور سر پانڈنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے وہ اس لئے آپ کو سزا دیتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ میں کوئی ایجنڈ ہے تو آپ ہمیں دکھا سکیں ہمیں دے دیں اور یا آپ لوگ پاکستان پہنچیں تو ان لوگوں کو بتائیں جو آل لیلی اس راستے پہ آتے ہیں اور آنے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کرے گا کہ آپ لوگوں میں ترکیش زبان کیس کو آتی ہے تو جس کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ ہاتھ کڑا کر کے بتا دیتا ہے کہ مجھے آتی ہے تو اس کو سیٹ پکڑ دیتا ہے اس کو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے کیونکہ ان فوجیوں کو لگتا ہے کہ یہ ایجنڈ ہے اور یہ لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں دوستو جب اگر آپ بچ گئے وہاں پہ تو آپ کوئی ایرانی فوج کو حوالہ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایرانی فوجیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے پاس رہو گے ایک ہفتے تک دس دن تک آٹھ دن تک جتنے بھی دن پوچھتاچ وہ کر رہے اس کے بعد آپ کو پاکستان بارڈر پہ لے کے آتے ہیں وہاں پاکستانی آرمی کو آپ کو حوالہ کر دیتے ہیں دوستو پاکستانی آرمی پھر ایک اپنا پروسس کرے گا آپ کے گھر میں اب تمہارا والد ہے تمہارے بھائی ہے کوئی بھی بندہ ہو وہ لینے آئے گا بارڈر کے ٹھیک ہے وہ ایک بہت بڑا پروسس ہے وہ آپ نے کرنا ہے لیکن دوستو ایسے آنے سے کیا فائدہ اگر آپ اتنے تانگ ہو تو آپ ایسے بھی گھر سے پیسے مانواتے ہیں جو لوگ اسی راستے پہ آتے ہیں وہ صرف ترکی میں فارغ بیٹھتے رہتے ہیں ان کو یہ تو وہ کام بھی نہیں کر سکتے جو آلیٹی ترکی لوگ کرتے ہیں یا وہ مسافر کرتے ہیں یہ تو گھر سے پیسے مانواتے ہیں تو پھر آپ لوگ ایسا کریں میرے بھائیو جو بھی ہے کم سے کم اپنی جان کی بازی نہ لگائے آپ کی جان پیاری ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے اور آپ کے فیملی کے لئے تو دوستو کم سے کم اپنے ٹکٹ کیلئے اتنے پیسے چھمک کرو اتنے پیسے کٹے کرو اتنا مزدوری کرو کہ آپ بھائی جہاز جہاز جا سکے بھائی ائر جا سکے نہ کہ آپ اسی راستوں پہ جا سکے جو آلیٹی آپ آئے ہو پیارے دوستو میں ان والدین کہنا چاہتا ہوں یا ان دوستو کو بھائیوں کو جن کے دوست بھائی رشتدار کوئی بھی ترکی میں ہے یا ترکی سے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی اسی راستوں پہ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انہیں منع کریں کیونکہ یہ راستے ٹھیک نہیں دوستو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں اپنے دعا میاں در کیے بہت شکریہ خدافز